موسیقی 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 گدگلتستان سے آزاد کشمیر سے مظفر آباد اور میرپور ہیں اسلام آباد ہے خویٹا ہے پشاور ہے اور رابلپنڈی ہے ان آٹھ شہروں کے اندر ہم پہلی اکتوبر سے بندشوں میں کمی کرنے جا رہے ہیں اور اب میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا کہ وہ کیا کمی ہے جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں اور باقی جو شہر ہیں اور باقی ازلا جو ہیں اس کے اندر جو تیس سبتمبر تک بندشیں تھیں وہ ان کو آگے بھی پندرہ اکتوبر تک لے جا رہا ہے ایک دو چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے بھر بنیادی طور پر جو تیس سبتمبر تک جو بندشیں تھیں وہی ان کو آگے ہم اکتوبر پندرہ تک لے جا رہے ہیں میں اپیل کروں گا ان شہروں کے جہاں پر یہ بندشیں کم نہیں ہو رہی میں اپیل کروں گا ان کے شہریوں سے بھی ان کے کاروباری حضرات سے بھی کہ وہ اپنے اپنے شہر کی اپنے اپنے صوبے کی لیڈرشپ سے سیاسی لیڈرشپ سے انتظامی لیڈرشپ سے یہ بات کریں اور اور ان پہ ایک ان سے ایک مطالبہ کریں کہ اگر یہ دوسرے آٹھ شہر جو ہیں وہ یہ حدف حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارا شہر کیوں نہیں حاصل کر رہا اور اس کی مری پورا یقین ہے کہ جب ایک عوام کی طرح سے یہ مطالبہ آئے گا تو ان شہروں کے اندر جو ابھی تک اس رفتار سے ویکسینیشن کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جو حدف سیٹ کیا گیا تھا وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی تیزی آئے گی اور یہ سب دائرے ہم پھر میں دورا دوں کیوں کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ایک معمول کی زندگی کی طرف پاکستان لوٹ سکے جو آٹھ شہر ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا ان کے اندر پہلی اکتوبر سے تبدیلی کیا کی جا رہی ہے سب سے پہلے تو جو اجتماع ہوتے ہیں اندرونی اجتماعات کے اندر باقی شہروں کے اندر جو ابھی تک چل رہا ہے اور اب پندرہ اکتوبر تک چلتا رہے گا اس میں دو سو لوگوں کی شرکت کی اجازت تھی اس کو بڑھا کے تین سو کیا جا رہا ہے اور جو باہر کی اجتماع ہیں جو تمام دوسرے شہر ہیں اس میں تو جو چار سو کا لیمٹ تھی اسی کے اوپر چلے گا آگے ماملہ لیکن ان آٹھ شہروں کے اندر اس کی تعداد کی اجازت اب ایک ہزار تک دی جا رہی ہے یہ باہر کے اجتماع ہے ہماری جو مزار ہیں اولیاء اللہ کے وہاں پر لوگ جاتے ہیں وہاں پر بھی ایک نسبتاً بندش تھی اور کوشش یہ کی جاری تھی کہ اگر کوئی بھی ایسا علاقہ ہے جہاں پر زیادہ وبا کا پھیلاؤ ہو تو پھر صوبائی حکومتوں کو اجازت تھی کہ وہاں پر وہ بندش لکا سکتے ہیں کہ عوام کا وہاں پر جمع ہونا کی ہونے کی اجازت نہیں ہے ان آٹھ شہروں کے اندر اب اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جتنے بھی مزار ہیں جتنے بھی اولیاء اللہ کی درگاہ ہیں وہ سب مکمل طور پر کھلی رہیں گی اور عوام وہاں پر آسکیں گے لیکن وہ لوگ جنہوں نے ویکسن لگائی بھی ہے وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں اور وفاقی حکومت وہ مل کے ان کی انتظامیاں جو ہے ان کے ساتھ مل کر کوشش کرے گی کہ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ یہ ٹیس کیا جا سکے چیک کیا جا سکے کہ صرف ویکسنیٹڈ لوگ ہی یہاں بنا رہے ہیں اسی طریقے سے سینما ہالز جو ہیں وہ ان آٹھ شہروں کے اندر جو ویکسنیٹڈ شہری ہیں ان کے لیے کھول دیے جائیں گے پہلی اکتوبر تک باقی شہروں کے اندر یہ بندش قائم رہے گی جو انڈور ریسٹرانٹس ہے بلکہ ڈائننگ جو ہے ساری جو ڈائننگ کی ابھی مربجہ جو ہے بندش ہے یا جو اجازت ہے اسی کے مطابق ہی آگے چلیں گے لیکن اب ان آٹھ شہروں کے اندر ہفتے میں سات دن جو ہیں ان ریسٹرانٹس کو کھولا جا سکے گا باقی شہر کے اندر ایک دن ان کو بند کرنا لازمی ہے اسی طریقے سے شادی کی تقریبات جو ہیں جو ویڈنگ ہالز وارہ میں ہوتی ہیں وہ بھی ان آٹھ شہروں کے اندر ساتوں دن ان کی اجازت دے دی جائے گی ایک اور چیز جو صرف ان آٹھ شہروں سے تعلق نہیں ہے لیکن اس کا بھی ویکسینیشن سے تعلق ہے وہ ہے کہ فلائٹس کے اندر ائرلائن فلائٹس کے اندر جو ہے جیسے آپ کو پتا ہے جو سفر کرتے ہیں کھانے پینے کی پابندی تھی سوائے پانی کے اور وہ پابندی اٹھائی جاری ہے پہلی اکتوبر اور وہ اس لیے اٹھائی جاری ہے کہ پہلی اکتوبر سے صرف اٹھارہ سال یہ اوپر کے وہ لوگ جو دونوں ڈوز ویکسین کی یعنی مکمل طور پر ویکسینیشن کرا چکے ہیں صرف وہ لوگ جو ہیں آہ ٹریبل کر سکیں گے آہ اس سے کم جو عمر کے اٹھارہ سال سے کم جو ہیں ویکسینیشن جو بارہ یا اٹھارہ کے درمیان ہیں ان کی سنگل ڈوز جو ہے اس کی ٹریبل کی بھی اجازت ہوگی اکتوبر کی اکتیس تاریخ تک اس کے بعد پھر وہ بھی فل ڈوز کے بعد ٹریبل کر سکیں گے ہماری ابھی تک جو ویکسینیشن کی مہم ہے آہ الحمدللہ کامیاب رہی ہے آٹھ کروڑ ویکسینیشن ہو چکی ہیں جس میں سے تین کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو کم سے کم ایک ڈوز لگی ہے دو کروڑ ستتر لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے اور جن لوگوں کی کم ان کی تعداد اس وقت پانچ کروڑ چوراسی لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چند ماہ پہلے حدف یہ سیک کیا تھا کہ کم سے کم سات کروڑ پاکستانیوں کی ویکسینیشن کرنی ہے اکتیس دسمبر تک ہم اس حدف کی طرف تیزی سے بڑھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی اسی طریقے سے رفتار بلکہ ہماری امید یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے کے اندر اور مزید تیزی آئے گی سبتمبر میں کچھ ہمیں کمی آہ ویکسینیشن کے ریٹ میں دیکھنے کو ملی اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہیلتھ کا جو عملہ ہے وہ پولیو کی ڈرائیو اور پولیو بھی بہت پاکستان کے لیے اہم ہے دنیا کے چند ممالک رہ گئے ہیں فیصل سلطان آپ کو اس پہ بھی تھوڑا سا اور بتائیں گے آہ وہ بھی اب مکمل ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ پھر دو دن سے دوبارہ جب وہ پولیو کی کیمپین ختم ہونے کے بعد ویکسینیشن ریٹس بڑھنے شروع ہو گئے ہیں آہ اس کے علاوہ ہم اور بندشیں جو اعلان کر چکے تھے پہلے کے تیس سبتمبر کے بعد جو جنہوں نے آہ وہ دونوں ویکسین کی ڈوز نہیں لگائی بھی ہے خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے پہلی ڈوز لگائی بھی ہے اور دوسری نہیں لگائی بھی اور ان کے اٹھائیس دن سے زیادہ ہو گئے وہ ضرور دوسری ڈوز آج یا کل میں لگا لیں ورنہ پہلی اکتوبر سے بہت ساری ایسے کام ہیں جو آپ نہیں کر پائیں گے ہم میں آہ فیصل سے ریکویس کروں گا جی کہ وہ آپ کو ذرا سے تفصیل بتائیں کہ خاص طور پر وہ لوگ آہ بچے آہ خواتین آہ ان کے لیے کیوں ضروری ہے اور صحت کے لحاظ سے یہ ویکسین آہ سیف بھی ہے اور ضروری بھی ہے اسلام علیکم جی بہت شکریہ جب آہ جیسے آسل صاحب نے بتایا کہ ہماری جو آہ کرونا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سٹریٹیجی ہے اس کا مہور ہم آہستہ سے تبدیل کر رہے ہیں آہ ایک وقت تھا جبکہ ویکسین نہیں موجود تھیں تو مکمل انحصار جو تھا وہ ایسی چیزوں پہ تھا جن کو پابندیاں یا رسٹرکشنز بول رہے تھے لیکن چونکہ اب ویکسین موجود ہے اور ویکسین اچھی تعداد میں موجود ہے چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے اب ہماری جو سٹریٹیجی ہے اس کا فوکس اور مہور ویکسینز ہونا چاہیے جیسے آپ نے سنا ہماری ویکسین کی کیمپین بہت اچھی چل رہی ہے آہ لیکن بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں آہ ابھی اگر ہم کل پاپولیشن کو دیکھیں تو تقریباً اس میں سے بارہ فیصد لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں اور اگر پندرہ سال سے زیادہ کی تعداد کی پاپولیشن کو دیکھا جائے تو اس میں ہم آہ بیس فیصد سے زیادہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہماری آہ کچھ باقی ہے آہ اس آہ اس کے بارے میں میں آپ کو دو تین اہم آہ نکات یا باتیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس آہ کیمپین کو آگے لے جانے کے لیے اور اس کو مکمل طور پر سکسیسول بنانے کے لیے اور ایسی جگہ لے جانے کے لیے جہاں ہماری آہ کل جو پاپولیشن ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے اس میں کچھ ایسے گیپس ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسے آہ اقدامات ہیں جو کرنے بہت ضروری ہیں ایک آپ نے کل ذکر سنا کہ ہم نے آہ بارہ سال سے اوپر کے بچوں کے لیے بھی ویکسینیشن کھول دی اس کی کیا منطق اور وجہ ہے آہ بچے آہ بیماری کا حصہ بنتے بھی ہیں اور ان کے ذریعے بیماری ہیلٹی بھی ہے سو ایک تو یہ بہت ضروری بات لیکن ہمارا تعلیمی شعبہ جو ہے اس نے بہت سفر کیا ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں ہمیں بہت ساری چھوٹیاں کرنی پڑی ہیں ان کو بند کرنے پڑے تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ چلے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اب آگے چلے تو اس کو ممکن بنانے کے لیے بہت اہم تھا کہ جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسین لگے تاکہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو بچا سکے لیکن ان کے ذریعے اگر ان کے گھر والوں کو بزرگوں کو بڑوں کو جو گھر میں بیماری پھیلتی ہے اس کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کی جائے تو یہ بارہ سال سے زیادہ عمر والے بچوں کے لیے ویکسین کھول دی گئی ہے یہ مفت ہے اس کو لگوائیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم طریقہ کار ہوگا اس بابا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے دوسرا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مرد اور خواتین دونوں ہی ویکسین لگوارے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو تعداد یا جو ریشو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہو جتنے مرد لگوارے ہوں خواتین بھی بڑھ چڑھ کے لگوائیں کیونکہ خواتین آبادی کا پچاس فیصد حصہ ہیں اور جب تک ہماری خواتین میں آہ ای ویکسینیشن کا پورا استعمال نہیں ہوگا ظاہر ہے ہماری پوری آبادی جو ہے وہ اس بیماری سے نہیں بچے گی اس صورت میں کسی قسم کے غلط پروپیگینڈا کی اوپر آپ توجہ نہ دیجئے یہ تمام ویکسینز سیف ہیں اور اس میں کسی صورت بھی کوئی آہ جسے کہتے ہیں رسک نہیں ہے خواتین کے لیے کوئی فالتو خطرہ نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ اس معاملے کو بے بجا ہائلائٹ کرتے ہیں جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی ویکسین لگوا سکتی ہیں نہ صرف ان کے لیے ویکسین سیف ہے بلکہ میں یہ صاحب کہتا چلوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایک حاملہ خاتون کو انفیکشن ہو جائے تو ان کو بیماری کے زیادہ شدید ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے تو بلکہ ان کے لیے ویکسین لگانا عام شخص سے بھی زیادہ ضروری ہے سائنسی اعتبار سے ایک اور چیز کا ذکر کرتا چلوں وہ یہ ہے دوسری ڈوز اگر آپ کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگ گئی ہے اور آپ کی ویکسین ایسی ہے جس کی دو خراکے ہیں دو ڈوزز ہیں تو اس میں کس اگزم کی لاپرواہی اور نابرتی ہے کیونکہ جو پوری پروٹیکشن ہے بیماری سے بچاؤ کا جو پوری طاقت ہے وہ دونوں خراکوں کے بعد آتی ہے دونوں ڈوزز کے بعد آتی ہے یہ سمجھئے کہ اگر آپ نے ایک ڈوز لگوائی ہے تو کچھ پروٹیکشن آنی شروع ہو جاتی ہے لیکن بیماری سے مکمل بچاؤ کے لیے دوسری ڈوز کا لگوانا بہت اہم ہے تو اس مارے میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی گیا اگر آپ کو پہلی ڈوز لگے وے ایک مہینہ ہو گیا ہے چار ہفتے ہو گئے تو اگلی ڈوز جا کے لگوائیے ایک چیز میں آخر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آگے سردیوں کا موسم بھی آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم چار اس کی ویوز کے ثروب گزرے ہیں بیماری کی نت نئے ویریانٹس اور نئی اقسام وائرس کی آتی رہتی ہیں آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں آہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے آہ ویکسین کی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ جیسے حسد صاحب نے فرمایا کہ جو اب ایک حدف ہم نے سیٹ کیا ہے اپنے بڑے شہروں کے لیے اور باقی ملک کے لیے ویکسینیشن کا جب وہ اچیب کر پائیں گے تو انشاءاللہ پھر اس بیماری سے آہ مکمل چھٹکارہ حاصل کریں گے اور یہ جو رسٹرکشنز اور پابندیاں ہیں ان سے بھی جان چھٹے گی ایک لفظ میں پولیو کے بارے میں کہتا چلوں پاکستان میں بڑی اچھی پروگرس ہوئی ہے پولیو میں اس پورے سال میں اب تک صرف ایک کیس دریافت ہوئے لیکن بہت ضروری ہے کہ یہ پولیو کی جو کیمپینز ہیں اس میں ہم مکمل تعاون کریں آہ پولیو کی ٹیمز کے ساتھ تو آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیے جب بھی اگلی مہم ہوتی ہے اور آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں آج کل ڈینگی کا بھی کچھ زور ہم دیکھنے میں آ رہا ہے تو اپنے گھروں کے گرد جو کھڑا ہوا پانی ہے بارش کا پانی آہ یا دیگر تو اس کو صاف رکھیے اور صفائی کا خصوصی دھیان رکھیے تاکہ ڈینگی کی بیماری سے بھی ہم بچے رہے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ فیصل سلطان میڈیا بریفنگ دے رہے تھے کرونا کی موجودہ صورتحال کی حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب کرونا کی کافی کیسز جویں مقام مانا نظر آ گئے ہیں اس لیے پابندیاں اٹھانے جا رہے ہیں انسیو سی ادلاس میں ویکسین لگانے کے عمل کا بھی جازہ لیا گیا ویکسین کافی حد تک لوگوں کو لگائی جا چکی ہے اسلامبات اور اس کے علاوہ جتنے دوسرے علاقے ہیں بندشوں کا فیصلہ دباؤ کا پھیلاؤں دیکھ کر کیا جاتا ہے اب ابھی فیل وقت ان علاقوں سے پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ اسلامبات آٹھ شہروں کی بندش میں کمی کرنے جا رہے ہیں